موسیقی دراما فینٹیسی اور ہورر جانر کی دوستو ایم ڈیوی ریٹنگ 6.7 اویلبل ہے یہ انگلیش میں دوستو یہ فلم کی سٹوری 1977 میں سٹارٹ ہوتی ہے جس میں ایک لڑکی سائیکو تھائرپسٹ کو وزٹ کرتی ہے جہاں وہ وچز کے بارے میں بات کرتی ہے اس لڑکی کے اکارڈنگ وچز نے اس کے ہیر آئیز ساری چیزوں کو لے لیا ہے اس وجہ سے وہ لوگ اسے دیکھ اور سن سکتے ہیں اس میں دوسری لڑکی ہوتی جو ٹرانس اکیڈمی جوائن کرتی ہے اس کے اندر کچھ میجیکل پاورز ٹرانسفر کیے جاتے ہیں جس سے وہ ٹیفیکلڈ ڈانس ٹیپ بھی ہونے لگتے ہیں اس میں کچھ ریچولز ہوتے ہیں دوستو جس میں سب نیکڈ ہوتے ہیں اور اس سریز میں ایک ٹویسٹ بھی ہے جسے دیکھ کر آپ بہت سرپرائز ہوں گے نمبر نو کی بات کرتے ہیں نمبر نو پہ پوشٹرٹ آف او ایڈیو آن فائر جو کیا تھی 2019 میں ڈراما اینڈ رومانس جانور کے دوستو ایم ڈیویڈیٹنگ ہے 8.1 یہ فرنچ لینگویج میں آویلیبل ہے لیکن اسے آپ انگلیس سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہان کی بات کریں دوستو تو یہ ایک فرنچ رومانٹک مووی ہے یہ سٹوری ایک پینٹر اور رچ لڑکی کے لف سٹوری کی ہے وہ ایک کیسل میں پہنچتی ہے جہاں اسے ینگ ویمن کی پینٹنگ کرنے کے لئے بلائے جاتا ہے جس کی شادی ایک رچ آدمی سے ہونے والی ہوتی ہے جو ملان میں رہتا ہے اور یہ لوگ الگ ہو کر بھی الگ نہیں رہتے ہیں اس میں آپ کو بہت سارے نیو سینز بھی دیکھنے کو ملیں گے نمبر آٹھ کی بات کرتے ہیں فرنس نمبر آٹھ پہن نوک نوک چکی آئی تھی 2015 میں ڈراما این تریلر جانور کے دوستو ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 4.9 اویلیبل ہے یہ ہندی میں دوستو یہ ایک امریکن سائکولوجیکل تھریلر مووی ہے یہ ریمک مووی ہے جتھ گیم کی جو کی آئی تھی 1977 میں اس میں ایک آرکیٹیکٹ اور ہیپلی میرڈ ہزوین اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتا ہے اس کے وائف کے ایپسنس میں دو لڑکیاں اس کے دور پہ آتی ہیں اور ان میں سے ایک لڑکی اس آدمی کو پرووک کرتی ہے کہ شادی کے بعد افیر رکھنا کیشول ہے اور وہ دونوں سے فورس کرتی ہیں انٹیمیٹ کرنے کے لیے اور یہ ایک ڈرلی گیم میں چینج ہو جاتا ہے کیٹ اور ماؤس کی طرح اس میں سیکسینز اور نیوڈیٹی بھی کافی دیکھنے کو ملیں گے آپ کو نمبر سات پہ ہے دوستو کیرال جو کیا تھا 2015 میں ڈراما اینڈ رومانس جانر کے دوستو انڈویویڈیٹنگ ہے 7.3 آویلیبل ہے یہ انگلیش میں دوستو یہ 1950s کی نیویورک کی سٹوری ہے جس میں اسپائرنگ فوٹوگرافر ایک اولڈر مومن کے ساتھ انٹیمیٹ ریلیشنشپ بناتا ہے کیرال بہتی لولیس کمینیٹ میریج میں فسی ہوئی ہوتی ہے کیرال سے ایک لڑکی ملنے کے بعد زیادہ فلفلنگ لائف کا سپنا دیکھنے لگتی ہے کیرال کو نیو پرابلم فیز کرنا پڑتا دوستو اپنے ہی ہسپین سے ہی کیرال اپنے ہسپین سے کافی ٹائم سے الگ رہ رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی ڈاٹر بھی رہتی ہے اس سیریز میں لب ریلیشنشپ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا نمبر چھے پہ فرینز مدر جو کیا تھے 2017 میں ڈراما ہور اور اینڈ میسٹری جانر کی فرینز آئیم ڈی بی ریٹنگ 6.6 اویلی بل ہے یہ انگلش میں دوستو یہ ایک سائیکلوجیکل تھرلر مووی ہے کچھ سٹرینجر لوگ گھر میں آتے ہیں اور سب کچھ برباد ہو جاتا ہے فلم کی سٹارٹنگ ایک گھر سے ہوتی ہے جو کی پوری طرح جلا ہوتا ہے اور ایک مدر فارمڈ ہوتی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مدر نیچر ہے جو کریئٹ ہوتی ہے اور ختم ہونے کے بعد واپس سے ریجنریٹ ہوتی ہے اور یہ سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے اور یہاں سے پوری فلم ایک مدر کے نظریے سے دکھائی گئی ہے اور اس میں ایک مرڈر میسٹری بھی ہے جسے آپ بہت بھی انجوائے کرو گے نمبر پانچ میں فرینز ایمیریکن حسل جو کیا تھے 2013 میں crime and drama جانرکی فرینز آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 7.2 اویلیبل ہے یہ انگلیش میں دوستو یہ crime drama movie ہے جس میں ایک thief man seductive partner کے ساتھ ایک wild FBI میں کام کرنے کے لیے فورس کیا جاتا ہے اور ایک ایجنٹ جرسی کے power broker اور مافیا کے world میں push کرتا ہے نمبر چار میں فرینز the girl next door جو کیا تھا 2004 میں کومیڈی ڈراما اور رومانس جانرکی ہے دوستو آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 6.7 available ہے یہ انگلیش میں دوستو یہ ایک پونٹ سٹار کی سٹوری ہے جس میں ایک ٹینیجر کا dream true ہوتا ہے جب ایک former پونٹ سٹار اس کے door پہ آتی ہے اور ان دونوں کا پیار ہو جاتا ہے بعد میں لڑکے کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک پونٹ سٹار ہے تو وہ اس کے ساتھ سیکس ریلیشنشپ بنانے کو سوچنے لگتا ہے جب لڑکے کو realize ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو اس سب کے سامنے اس کے لیے stand لیتا ہے اس میں نیوز سنس بہت سارے فنس جسے دیکھ کر آپ بہت جوائے کروگے بات کر فنس نمبر تین کے بارے میں نمبر تین پہ دی ووئیوز جو کیا تھا 2021 میں drama, mystery and thriller genre کی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 5.9 available ہے انگلیش میں دوستو اس مووی میں آپ کو بہت زیادہ ٹویس دیکھنے کو ملیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کیسا ایک کپل دوسرے کی لائف میں انٹرفیر کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے ان کی خود کی لائف سپوائل ہو جاتی ہے مووی کے سٹارٹنگ میں ایک کپل recently new apartment shift ہوتے ہیں اور ان کے opposite window میں ایک دوسرے کپل بہت intimate اور sex scenes ان کے بیٹھ ہوتے ہیں تو انہیں دیکھ کر دوستو یہ کپل بھی کافی intimate ہو جاتے ہیں اور اس مووی میں کافی زیادہ nudity اور sex scenes ہیں نمبر دو پہ فنس LA confidential جو کیا تھا 1997 میں crime drama and mystery genre کی ایم ڈیویٹنگ 8.2 آویلیبل انگلش میں دوستو یہ مووی بیس ہے ملٹی لیئرڈ جیمز ایل روائی کے نوول پہ 1950s میں آئی تھی لاؤس اندیرس میں جیسے جیسے کرپشن بڑھتا ہے تین پولیسمن ایک بروٹل سٹریٹ لیسٹ اند سلیزی خود کے جسٹس کے برینڈ کے ساتھ مرڈرز کے ایک سیریز کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ میتھرڈ یوز کرتے ہیں اس کے پیچھے کی کونسپریسی کو انکبر کرنے کے لیے نمبر ایک کی بات کر لیتے ہیں دوستو نمبر ایک پہ ہے دی وولف آف والسٹریٹ جو کیا تھی 2013 میں بائیگرافی کامیٹی اینڈ کرائیم چانل کے دوستو ایم ڈیوی ریٹنگ 8.2 آویلیبل ہے یہ انگلش میں دوستو یہ ایک سٹاک بروکر کی سٹوری ہے اور جس نے شیئر مارکٹ سے بہت پیسے کمائے تھے اس کے لیے کرائیم کرپشن کا راستہ چوز کیا جسے انہیں کامیابی ملی اور اسے ہر وہ چیز ملی دوستو جو کسی کا ڈریم ہوتا ہے اور وہ پوری طرح ڈرگز اور آیاشی میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کی ملقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے اور وہ دونوں فیزیکل ایک دوسرے کے بہت کلوز آتے ہیں اس میں دوستو کافی ایڈلٹ سینز بھی ہیں جسے دیکھ کر آپ بہت انچائے کرو گئے سو دوستو یہ تھی ٹاپ ٹین بیسٹ ایڈلٹ خالوڈ موویز جو اویلیبل ہے پرائم ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور بہترین ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل مووی بیش کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا